انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی پاکستان ہاسپٹل انفیکشن کنٹرل کے حوالے سے مختلف مضامین آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں اور یہ معلومات خاص طور پر جو افراد سہتی داروں یا ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بہتر طور پر معلومات فرام کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور کس طرح وہ کراس انفیکشن یا مریضوں میں پھیلنے والے بیماریوں کو روک سکتے ہیں ملک کے اسپتالوں میں انفیکشن کنٹرل پروگرام کیسے شروع کیا جائے اس حوالے سے ہم بتانا چاہیں گے کہ عام طور پر ہاسپٹلز میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح یعنی یہ چیز کو شروع کریں تو اس کی گائیڈ لائنز ہم دینا چاہتے ہیں تاکہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کے ایڈمیسٹریٹرز اور ان کے جو افراد ہیں جو کام کرنے والے افراد ہیں ان کو کچھ گائیڈ لائنز مل جائیں تاکہ وہ اپنے ہاسپٹل میں انفیکشن کنٹرل کا پروگرام شروع کر سکیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان طریقوں میں مہارت حاصل کی جائے جن کے ذریعے اسپتال میں انفیکشن کنٹرل میں مدد ملے اس کے بعد ملک کے سارے اسپتالوں میں ہونے والے انفیکشنز کا ریکارڈ حاصل کیا جائے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون کون سے انفیکشنز ہمارے ہاسپٹلز سے موجود ہیں اور ان کے ذریعے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں صحتی ادارے یعنی کہ ہاسپٹلز اور صحت کے شعبے کی انتظامیہ پہ دباؤ ڈالنا کہ وہ ہاسپٹل میں کل وقت یعنی کہ مکمل طور پر انفیکشن کنٹرل پروگرام نہ صرف شروع کرنے میں مددگار ثابت ہوں بلکہ اس کے لیے سٹاف اور شیعہ مہیا کریں اور اس کے لیے ایک بجٹ بھی بنایا جائے تاکہ جو بھی اخراجات ہوں گے اس پروگرام کو کرنے میں وہ بھی ایک پراپر طریقے سے اس پہ عمل درامت ہو سکے انفیکشن کنٹرل کے لوگوں کے تربیتی پروگرام اب جو لوگ بھی انفیکشن کنٹرل پرفارم کریں گے اس کو کنٹرل کریں گے اس کے ٹیم کے حوالے سے ان کے اور ان کے لیے ایک تربیتی پروگرام بھی ہونا چاہیے تاکہ ایک جب تک وہ سیکھیں گے نہیں اس وقت تک وہ کس طرح یعنی کہ اس چیز کو پرفارم کر سکتے ہیں اور وہ چیز جو ہے نا لوگوں تک آسانی سے مہیا کر سکتے ہیں انفیکشن کنٹرل پروگرام کا علاقہ ہاسپیلز میں آغاز کرنا اب جو جو ہاسپیلز یعنی کہ کمیٹی کے ہاسپیلز ہیں اور گورمنٹ کے ہاسپیلز ہیں ان میں کمپلسری طور پر یہ پروگرام شوق کیا جانا چاہیے ملکی اداروں اور غیر ملکی اداروں سے تعاون اور انفیکشن کنٹرل کی تعلیم کو جاری رکھنا یہ بھی بہت اہم ضروری چیز ہے کہ جیسے جیسے یعنی کہ نئی معلومات ہمارے آپس کے ادارے ایک دوسرے کو فرام کر سکتے ہیں وہ بہت آسانی سے مغیہ کی جا سکتی ہیں اور غیر ملکی اداروں سے بھی یعنی کہ تعاون کیا جا سکتا ہے مثال کے دور پر انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی پاکستان نے انفیکشن کنٹرل مینویلز تیار کیے ہیں اگر کوئی ہاسپیٹل یا کوئی ادارے اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی کے ہیڈ آف اس جس کا ایڈریس جو ہے انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی کی ویب سائٹ میں موجود ہے اس سے حاصل کر سکتے ہیں یہ انفیکشن کنٹرل مینویل اردو اور انگریزی میں دونوں موجود ہیں تاکہ ان کو پڑھ کر اور اسے تعاون حاصل کر کے وہ مکمل طور پر سے عمل کر سکیں اس کے علاوہ انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی جو بھی ہاسپیٹلز اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاسپیٹل میں یہ پروگرام کروانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم سیمینارز اور اس کے ذریعے لوگوں کو آگائی دیتے ہیں اور آویرنیس پیدا کرتے ہیں ہاسپیٹلز لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ان کے پروگرام کو آرگنائز کرنے کا بھی یعنی کہ ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہے اس کے علاوہ انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی انٹرنیشنل فیڈریشن آف انفیکشن کنٹرل کی رکن ممبر ہیں انٹرنیشنل فیڈریشن آف انفیکشن کنٹرل بین العقامی شہری تیافتہ انفیکشن کنٹرل کا ادارہ ہے جس میں بہت اچھی تعداد میں دنیا کی ممالک اس کے اندر شامل ہیں اور ان کی تنظیمیں شامل ہیں اور وہ سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور جو مسائل ایک ملک میں ہوتے ہیں اس کو دوسرے ملک میں آگائی پیدا کرنے کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے انٹرنیشنل انٹرنیشنل فیڈریشن آف انفیکشن کنٹرل کا تعلق وہو سے ہے ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن سے جس کے ذریعے جو بھی انسٹرکشنز وہو کی طرف سے ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کی طرف سے انٹرنیشنل فیڈریشن آف انفیکشن کنٹرل میں آتی ہیں وہ انسٹرکشنز وہ معلومات اپنے رکن ممبران کو وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس طرح ہمیں نئی سے نئی معلومات اور نئی سے نئی طریقے معلوم ہوتے رہتے ہیں کہ ہم کس طرح جو ہے انفیکشن کنٹرل کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں انفیکشن کنٹرل کے تربیتی کورسز کا کیرکلم کیرکلم آف انفیکشن کنٹرل افتدائی کورس بیسک کورسز یہ تقریباً ٹونٹی ویکس یعنی بیس ہفتوں پر محویت ہوتا ہے اس میں تربیتی افراد چھے سے چھے گھنٹے ہر ہفتے میں دینے دینے ہوتے ہیں اور اس میں وہ تمام ضروری بیسک کورسز کرائے جاتے ہیں جو دن میں کرائے جا سکتے ہیں دوسرے کورسے آلہ تربیتی کورسز ہوتے ہیں جو کہ کل وقتی ہوتے ہیں یہ دو ہفتے جاری رہتا ہے اس میں آلہ تربیتی کورسز کو مکمل کرائے جاتا ہے اور اچھے کامیاب لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو بیرونی ملک وظیفے پر تعلیم بھی دی جا سکتی ہے اب ہم کیرکلم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ انفیکشن کنٹرل کا جو کیرکلم ہے اور کورسز ہیں وہ ان کے کیا کیا یعنی کے ہیڈنگز ہوتی ہیں پہلا نمبر پہ بیسک کورس ہے ڈے ریلیس ٹونٹی ویک کورس جو کہ بیس ہفتوں پر محیط ہوتا ہے اور اس میں سکس عوض پر ویک یعنی کے دینے ہوتے ہیں بیسک انفیکشن کنٹرل اس میں بیسک انفیکشن کنٹرل کی ریفنیشنز فاؤنڈیشنز ان رول آف انفیکشن کنٹرل نارس انفیکشن کنٹرل آفیسرز فارمیشن اینڈ فنکشن آف انفیکشن کنٹرل ٹیم یہ سب چیزیں ہیں اس میں سکھائی جاتی ہیں پھر اس کے بعد ہے نمبر ٹو کے اوپر بیسک مایکروبالوجی اینڈ انفیکشن ڈیززز اب بیسک مایکروبالوجی کا انفرمیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے انفیکشن کنٹرل کے ساب سے کہ جراسیم کون کون سے موجود ہوتے ہیں وائرسز کون سے جو ہیں وہ بیماریاں پھیلاتے ہیں اور پیراسائٹک ڈیززز اور فنجائے کون کون سے ڈیزززز ہیں جو کے کامن ہیں اور وہ ان کا کیا یعنی کے مایکروبالوجی کل اسٹیٹس ہے پھر اس کے علاوہ انفیکشن ڈیزززز کے بارے میں جو انفیکشن ڈیزززز پیدا ہو جاتی ہیں ان کے بارے بارے معلومات فراہم کرنا نمبر تین نمبر تھرڈ نمبر پر مایکروبالوجی سپیشمن پروپر ہینڈلنگ ان انفیکشن انٹرپیٹیشن آف ریزلٹس اب یہ جو اس کورس کا حصہ ہے اس کے لیے یہ اس میں یہ معلومات فراہم کی جاتی ہیں کہ مایکروبالوجی سپیشمن جو ہے مختلف انفیکشن کے بارے میں جو لیے جاتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں اور ان کی کیا پریکوشنز ہوتی ہیں اور ان کو ٹرانسپورٹ کرنے میں کیا احتیاط بردت نہیں چاہیے تاکہ وہ صحیح طرح لیبارٹری پہنچ سکے اور پھر لیبارٹری کے جو ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں ان کے ریزلٹ کی انٹرپیٹیشن ان کے ان سے جو معلومات حاصل کیاتی ہیں اس کو کس طرح اپنے ہاسپٹل میں لاغو کیا جاتا ہے نمبر فورتھ ہے بیسک اپیڈیمولوجی اب یہ اپیڈیمولوجی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اپیڈیمولوجی سے کہ انفیکشن کا روٹ کیا ہے کہاں سے انفیکشن داخل ہوتا ہے اور کہاں سے اس کو ہم روک سکتے ہیں کون کون سے ذرائع ہیں کون کون سے راستے ہیں جن کو اوپر ہم جنا جن کو بلوک کر کے ہم انفیکشن کو روک سکتے ہیں تو یہ بیسک اپیڈیمولوجی کا بارے میں معلومات فرام کی جاتی ہیں انفیکشن کنٹرول کورس میں پھر اس کے بعد ہیں سرویلیس ٹیکنیک این آپشنز سرویلیس ٹیکنیک کے بارے میں یعنی کہ جو جو انفیکشن پیدا ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ جمع کرنا کروس انفیکشن کا ریکارڈ جمع کرنا نیڈلیسٹک انجری اور اس کے بارے میں معلومات فرام کرنا یہ سب اس کے زمرے میں آ جاتے ہیں پریکٹریکل پریولینس سروی ان ریسپیکٹیو آف ہاؤسپٹلز اب یہ سروی بھی مختلف ہاؤسپٹل میں کیا جاتا ہے اور ایک ہاؤسپٹل سے دوسرے ہاؤسپٹل کے یعنی کہ معلومات ٹرانسپٹ ہونے سے کافی بہتر نتائج نکلتے ہیں اور یہ معلومات بھی یعنی کہ بہت اہم ثابت ہو سکتی ہیں اب اس کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایڈوانس کورس فل ٹائم کورس کے اندر کیا کیا یعنی کہ معلومات فرام کی جاتی ہیں وہ ہم اس کے آگے دوسرے اسے میں بسید آپ کو تفصیل بتائیں گے